بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساجی دورا آپ دیکھ رہے ہیں ساجی روڑ لائی فلوگ اللہ کے فضلوں پر ہم سے آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو بلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے بہت دوست تینوں نے بھی رکھ چینل کو سکسرائب نہیں کیا سکسرائب پر لے ویڈیو پسند آئی تو لائک چلوکے جیسے شکریہ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو آج کا بلوگ ہم نے شروع کیا ہے اپنی برک شاپ سے کیونکہ آج یہ برک شاپ کا ہی کام تھا صبح صبح آج شیف کرتے ہوئے میرے کٹ لگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ وہ بہت برا لگا بڑا پھون نکالا تھا اس میں بڑی مشکل سے اس پہ وہ پھٹ کری جوٹی ہے وہ لگا گیا ایک خون رکھا ہے ورنہا بلیڈ جو ہے وہ الٹا لگیا تھا تو چلی جی آپ کو باہر دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک موٹرساکل آیا ہوا ہے جس کو ہم نے ابھی کیسنگ لگانی ہے اور اس کی فیرنگ ہم چینج کرنے لگے ہیں اس کی فیرنگ اتار کے ہم لگائیں گے اس کو حیابوسا کی فیرنگ فیرنگ ہمارے پاس اندر آ چکی ہے میرے پاس موجود ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ موٹرساکل سوزوکی آر ایف آر فور انڈڈ سی سی ہے اور اس کو فرنٹ پیڈ ڈبل ڈسک ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چکر کمی ہے اس لئے میں نے اس کو اس طرح کھڑا کیا ہوا ہے ریئر ٹائل اس کو جی ون نائنٹی کا اور اگلا جو ہے وہ ون تھرٹی کا ٹائل ہے اور جیلے چیپ جو ہے اس کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے تو جیسے اس کا سمان جو ہے وہ لگانا شروع کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس کی فائنلوک بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم صرف اس کی فیرنگ لگائیں گے اس کو پینٹ شینٹ ہم نے نہیں کرنا پینٹ وہ جو ہے خود ہی کروائیں گے ہم صرف اس کی فیرنگ چینج کر کے آپ کو دکھا دیں گے تو یہ ہے جی اس کی یہ بوکس میں دیکھیں اس کی فیرنگ پڑی ہوئی ہے ساری آیا بوسا کی یہ سیکنڈ ہند فیرنگ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہم اس کو اس پر انسٹالل کر دیں گے اور وہ موٹرسیکل ہم انشاءاللہ ان کے ہینڈ اوپر کر دیں گے اور ابھی ہم فیلال نکلیں گے مکلو روڈ مارکٹ وہاں سے ہم نے لینا ہے سوڈوکی جی ڈی ون ٹین کا پچھنا مرگاڈ اور ساتھ اس کی جو ٹیل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہاں سے وہ لیں گے مارکٹ جب ہم نکلیں گے تو سب سے پہلے یہ پیج جو ہے ہم نے کروم ہونے کے لیے دینی ہے یہ اندر جو یہ جو ہمارا 1000 سی سی چوٹر کھڑا ہوئی یہ اس کی چین کراری کے پیج ہے خان صاحب ابھی تھوڑا سا کام ہے وہ کر لے انہوں نے ایک موٹرسیکل کھولا ہوئی ہے یہ موٹرسیکل اور اس کی وہ اینک سیدھی کر رہے ہیں اور اینک سیدھی کرنے کے بعد خان صاحب میرے ساتھ چلیں گے یہ اگر موٹرسیکل کے شوکرز جو ہے وہ ٹیڑے ہوئے ہو تو خان صاحب اس کو اس طرح سیدھا کرتے ہیں اور شوکر سیدھے کرنے کے بعد اس کی اینک سیدھی کرتے ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں وہاں کو اس طرح کرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی اس کے طرح کوئی کام کروانا ہو یا موٹرسیکل خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو سیدھا کروانا ہو یا اینک سیدھی ہو گئی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے یہ ہمارا اپنا سیڈپ ہے اندر میں کرتا ہوں ہیلی بائٹ کا کام باہر جو ہے وہ خان صاحب اپنا یہ لوکل بائٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ ہم سے اس کی طرح کو کام ہو موڈیفکیشن کا یا بائیک ایکسیڈنٹ کا یا کوئی آپ نے وہ آلیٹیشن کروانی ہو تو آپ ہم سے اپنا کر سکتے ہیں نیجل اس سیدھے میں میں اپنا نمبر سیدھوں گا اس کی اینک سیدھی کریں گے اس کی طرح کریں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی خان جی سیدھی کریں جی یہ پہلے تو انہوں نے شوق اس کے سیدھے کی ہے اور یہ اب اینک سیڈی ہو تو اس طرح یہ دو روڈ اس کے اندر ڈال کے تو اس کو زور لگا کے سیدھا کرتے ہیں میں نے بھی ایک دو دفعہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے سے نہیں ہوتا کیونکہ خان صاحب اس کام کے ٹرینڈ ہاتھی ہیں خان صاحب ہی کرتا ہی ہیں ہم نے ایک دو دفعہ ٹرائی کیا ہم سے نہیں ہوتا تو بہرحل یہ خان صاحب اس کام کے بڑے ہے اس نے خان صاحب اس کی جان چھوڑیں گے میں ایک کو جا رہا ہوں تو خان صاحب کے پاس کام آگیا خان صاحب وہ کام کریں گے میں جا رہا ہوں بھکاز بھائی کی طرح کا میکنے ساتھ ریڈی کر لیا بھکاز بھائی اور میں جا رہا ہوں کیمرہ میکنی رہا ہوں کے پاس ہم جائیں گے ڈالے میں جائیں گے ہم مکلو رڈ سے ہم لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روڈ جو ہے سیدھی وقاض بھائی کے گھر جاتی ہے کیونکہ یہ نیا روڈ بنا تھا یہ لنک کرتا ہے جی فروزبور روڈ کو اور ملتان روڈ کو آپ اس میں یہ لنک کرتا ہے روڈ وقاض بھائی کے طرف میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ وقاض بھائی کو آفیس کھولا ہوا ہے تو یہاں سے ان کو بلا لیتے ہیں نہیں تو پھر ان کو کال کرنی پڑے گی تو وہ اندر سے آئیں گے لیکن پہلے آفیس دیکھ لیتے ہیں کھولا ہوا ہے آفیس تو بند ہے اور وقاض بھائی کو کھول کرنا پڑے گا ابھی کال ملاتے ہیں وقاض بھائی کو کال انہوں نے کٹ کر دی اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہے ہیں باہری ملاتے ہیں اور اب ہم نکلیں لگے ہیں انشاءاللہ مارکٹ کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وقاض بھائیو میں نکل چکے ہیں ملو روڈ مارکٹ کے لیے پٹرول ختم ہو گیا ساتھ ویلے پٹرول ڈلوانے گو کہ پٹرول بھی دو سو تس روپے لیٹر ہو گیا اور آج کال سونگ سونگ کے پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے پٹرول فل کروا رہی ہے میں دو سو روپے کا پٹرول ڈلوانا تھا لیکن وقاض بھائیو میں دماثی کے ساتھ پٹرول جو ہے اپنے پاس سے پانچ سو روپے دے کے ڈلوانا ہے اتحاد آٹو کے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں سے لیں گے اب ہم سمان اپنا اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں آگے لیٹھ والا ڈپا یہ سمان آگے یہ مڈگار ہمارا جیڈی ونٹین کا اور یہ چیل ہے اور یہ سمان جو ہے ہم نے اتحاد آٹو سے خرید لیا جیڈی ونٹین کے لیے جی تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا میار وقاض بھائی بلکہ وقاض بھائی ایک وقارنی ہوتل پہ لے کے آئے ہیں یہ گرد وارہ ہے اس کے سامنے اور گرد وارہ کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ یہ گوسیا ہوتل جو ہے وہ باقیہ ہے ان کے گردوالے کی پیشلی گلی یہ گرد وارہ جو ہے یہ آتا ہے اس کی لوہے والی مارکٹ میں اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ غوثیا ہوتل اینڈ ریسٹرنٹ واقع ہے یہاں کا فغانی پلاو اور نمچین کو بہت مشہور ہے تو چلی یہ جی آپ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی سپیچلیٹی کیا ہے یہ وقاس بیٹھے ہیں میں کھانے کے انتظار میں اور ابھی انشاءاللہ کھانا آتا ہے تو کھا کے تو آگے نکلیں گے انشاءاللہ ہاں جی وقاس بیئی آپ کے کیسا پلاو ملتا ہے جی؟ بڑے مشہور سے گئے ہیں آپ پہلے بھی رکھتا ہے میں یہاں پہ یہاں پہ آئے بندہ بھی ادھر سے اکھانے لے فائدہ کوئی ہے اس لئے آپ سیدھی مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں ہاں ہاں کچھے بھی آئے ہیں وہاں ہاں گئے تھے ابھی انشاءاللہ آتا ہے پلاو اور کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کیسا ہے یہ غوثیا ہوتل کے مالک بیٹھے میں آتاولہ بھائی آتاولہ بھائی ہاتھ لا دیئے یہ آتاولہ بھائی ہے اور چلی جی اب آپ کو یہ چاول کی ریسیپی دکھاتے ہیں اور چاول کہاں بھی کس طرح بنتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی؟ یہ ہاں جی حاجی اکبر بھائی ہمیں یہ سارا سیٹ پر دکھانے لگے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی آپ یہ افغانی پلاو کی جو ہے ساری دے گا پوری کہلیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست یہ بیف کا ایک پیس رکھا ہے انہوں نے اور یہ اوپر چاول ڈالے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حاجی بھائی یہ اوپر کیا ڈالا آپ نے؟ گاجر کاجل؟ گاجر نہیں نہیں گاجر ہے اور یہ ساتھ کیا ہے؟ ممیز یہ میوہ ہوتا ہے؟ میوہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ابھی حاجی بھائی نے پہلے چاول ڈالے ہیں پھر اس کے اوپر بیف کا ایک پیس رکھا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک گاجر ڈالیا ہے اور ساتھ یہ میوہ ڈالیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی ضبط اسی یہ ریسیپی ہے یہ ریسیپی عام لاہور کے بندیاں شاید ان کو نہیں آتی یہ افغان کی سپیشل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک تندور ہے یہاں پہ جو کہ زمین کے اندر انہوں نے بنایا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور حاجی بھائی اٹھا کے دکھائیں جی یہ دیکھیں جی یہ ساری نیچے اس کی جو ہے نا دیکھ جو ہے پوری وہ تیار ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں چاوال اس لیے نہیں کھا سکتا کہ مجھے کڈنی پرابلم ہے اس لیے میں درہا پھری ایک سکتا ہے اور آجی آپ کو ایک اور انکر ڈیش دکھاتے ہیں جی جو افغان کی سپیشل ڈیش آئیو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ہے جی افغان کا سپیشل نمکین گوشت اس کی ریسیپی ہے یہ دیکھیں جی ساہ چربی کے ساتھ یہ پیسز بنائی جاتے ہیں یہ بڑی ایکسپینسیب ڈیش ہے جی اکبر بھائی ابھی اس کو ڈیش آئوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیش آئوٹ کر کے اس کو دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ نمکین گوشت کی جو ریسیپی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حاجی اکبر بھائی نے یہ بھی اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے اور یہ ساری افغانی ریسپیز ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً لوگوں کو کم ہی بنانی آتی ہے یہ افغانی ہی ہیں جو اس کو بنا سکتے ہیں اور وہی اس میں ٹیسٹ لا سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ بناتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ تھی جی یہاں کی مشہور ریسپیز جو میں نے آپ کو دکھائی یہ افغانی پلاو اور یہ نمکین گوشت دونوں ہی بہت ہی مزیدار دکھنے میں لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو یہ بہت ہی لزیز ہوں گے یہ لالا لے کے آگیا ہے جی کا افغانی پلاو ہے جی یہ اور ایک پلیٹ ہم نے صرف اس لئے منگوائی ہے کیونکہ یہ صرف خالی بکاز بھائی کھائیں گے مجھے ویسے بھی کٹنی کا پروپلم ہے اور مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہیں یہ بکاز بھی بتائیں گے جی کیا کیا اس کو جگل ہوگی ہیں جو تھے پلاو کھا رہے ہیں لالا ہاتھ لاتو جی ایسے کر دو جی لالا جو افغانی بلاو ہمارے لیے لے کاری اور بقاض بھائی جو ہے افغانی بلاو کھا رہی ہیں یہ خوشیہ ہوتل کی ٹیم ساری یہ بھائی جو ہیں فرسٹ واقلے انہوں نے افغانی بلاو بنایا اور باقی نے انہوں نے بنایا انہوں نے بنویا ایک آب نے بنایا انہوں نے کس نے بنائی بلاو کس نے بنائیا ہاتھ کھڑا کریں جی اچھا یہ یہ والے بھائی نے پلاو بنایا ہے بھائی کا نام کیا ہے جی بھائی کا نام کیا ہے حاجی اکبر خان بھائی ہیں جی یہ انہوں نے پلاو بنایا ہے ماشاءاللہ پلاو بہت مزددار تھا اور یہ ساری ان کی ٹیم ہے پورے ہوتل کی وقاظ بھائی لنچ کر چکے ہیں اور آپ کو ٹائم ہے جہاں سے نکلنے کا میں نے آپ کو ساری جہاں بھی ڈیٹیل اور چاول جو بھی کچھ یہاں کی سپیشل ریسپی سی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور ڈسکرپشن میں پوشش کروں گا یہاں کی لوکیشن بھی سینٹ کر دوں اور آپ آ کے یہاں بے نمکین گوشت اور رحمانی پورا جا وہ انجوائے کر سکتے ہیں خان صاحب سپرائیڈ لے کے آ چکے ہیں اور پیاز جو ہے اور اس وقت جو پیاز ہے وہ واقعی سپرائیڈ بجائے گی اور کسی چیزیں پیاز نہیں بجھنی گرمی انتہا کی تھی آج اور میں اور مکاز بھائی کتنا خوار ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ لگ گیا تو ابھی جو پیاز سے بجھنی تھی نا وہ خان صاحب کو پتہ لگیا تھا کہ سپرائیڈ سے بجھنی اور خان صاحب چھپ کر کے جا کے سپرائیڈ لے ہیں اور اب لوگ ابھی سپرائیڈ انجوائی کریں گے تو فائنلی سارے کام شام کر کے ہم لوگ واقعی سے پہنچ چکے ہیں اور وقاز بھائی کو پہ گھر چھوڑنے آوں گا وقاز بھائی ہیں اور یہ میں وقاز بھائی کے گھر پہ کھڑا ہوں اور یہاں سے میں نکنوں کا گھر اور اس کے ساتھ ہی آج کا بلوگ ختم کرتے ہیں ویڈیو بسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا چینل کے سپورٹی کے لیے ویڈیو کو شیئر لائک کرنا سرکیز بس بھولی گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ